ایمان ایمان ہنے جدہ لے او فائن آمان او ایمان ہنے جدہ لے او جو میں میرے محبوب xiah بھی ایمان لے جنہا اپنا تانماندن مصطفیٰ تو قربان کی دے جڑے پیچھے نمازہ میں پڑھ دینے مصطفیٰ تو جاننا میں قربان کردے پھر ادھر جا کے گلہ نہیں کردے ادھر جا کے کسی دے سمجھ گلہ نہیں کردے اسی مزاگ کردے سپے اسی یہاں جے کردے سا نا کیلو کالو کالو انہ دے کولو فیل اجتزاد نہیں مصطفیٰ نڈ پیار کردے نہیں تے اپنے جان نڈوں ود پیار کردے مصطفیٰ نڈ پیار کردے نے تے اپنی جان نڈوں ود صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبحوں کو عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبحوں کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دین ہوتی تھی انہوں نے پوچھیا گیا اے توہٹے پیار تھا میار کی صحابہ دے رب کعبہ دی قسمیں اے ساتھی محبت تھا میارے میں ساتھی آنکھا ہون مصطفیٰ دچے رہو ساتھی آنکھا ہون مصطفیٰ دچے رہو اے لوکی آغناللہو جی پیچھے نمازہ پڑھ دے رہنے پیچھے سارا کچھ کر دے رہنے میرے قرآن اندائی ایمان آلے نہیں ایک میں ایمان والے نہیں توجہ کرو ایمان والے کیا ہوں نہیں آن دیناللہو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایمان غیب جانتے تھے تو ان کا پتہ کیوں نہیں چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ لگ گیا زی پر میرے آقا خموئی سارا میرے آقا خموئی سارا کیوں کہ رب دا حکم آوے تے فیرے نانو دسا میرے آقا حکم دے منتظر سارا اللہ دا حکم آئے منافقین حضرات جڑے پچھے نمازہ پڑ دے سارا پچھے نمازہ پڑ دے سارا دور دور کے آج کر دے سارا دور دور کے جہاد ویچ حصہ لئی دے سارا رب کائنات تجتہ حکم نہیں آیا مصطفیٰ خموش نے جنہ لوگ کہا نبی نو پتہ ہی نہیں پتہ ہوں دا تے نبی دس دن دا میرے آقا نو پتہ لگ گیا توجہو میرے آقا نو پتہ سی پر میرے آقا تے حکم حکم دا انتظار کر دے سارا رب کائنات نے فرمایا محبوب موڑا ویڑا آگیا ہے یادنا کی فرمایا مسید بنا لیئے آج جو بھی پتہ کی کر دے ہیں دو بندے کٹھے ہو جانا مسید وکری سب تو پہلا مسید بنا لگے سب تو پہلا جناب اپنا ٹھکانہ بنانا دی کوشش کرنگے مسید بنا لگے مسجد فرمایا سونیا مسجد بنا لیئے یا اللہ مسجد فرمایا مسجد نہیں اے لڑائی چگڑے دا کار بنایا ہے لڑائی چگڑے دا اچھی بولو لڑائی چگڑے دا کار بنایا لڑائی چگڑے دا کار بنایا ہے نا سونیا مسید نہیں پہ غلامان او کب دے اے جدو چلے پیچھے آ جاندے او تو اے تیرے جدو اتر چلے جاندے او تو او نہ دے اے تیرے نہیں ہو سوڑیاں غلامہ رکھے گتیاں تو پکر پڑکڑے پھٹے مار مار کا مسیح تو مار گھڑے پتہ لگے معبوب ہے میں بے خبر نہیں بہا خبر ہے خدا دی قسم ہے میرے آقا نے فرمایا علی اٹھنا جمعیدہ دین ہوگے جمعیدہ دین ہوگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے آقا فرمایا فاخرج فاخرج مینا المسجد فائنہ کا منافق دفا جا میری مسجد دیچو نکل جا میری مسجد دیچو تو منافق ہے فلا میر فلا کھڑا ہو جا فاخرج فائنہ کا مسجد نکل جا فائنہ کا منافق دفا جا فاخرج مینا المسجد تیری مسجد دیچو نکل جا تو منافق ہے تیجا تو شرمندے ہوئے شرمندے ہوئے نبی نو پتا اللہ کیا سی سمیسے نو پتا ہی نہیں انہوں پتہ لگ گیا ہے دناب ہن کوچھ بندے ٹور پہ کچھ نا میرے آقا نے فرمایا علی ذرا اٹھے نہ اٹھا علی ذرا اٹھ کے کھلو حضور اٹھوں میں فرمایا تا اونا تو تا اونا جڑے نہیں نہ اٹھے پہ تا اونا تو پڑتا تھوڑے مارے نہ لانتی یانتی تھوڑے مار کے مسیح تو بار کر حدیث شریف سے لفظ نہ ہوتے میں ذمہ دار تھوڑے مار کے بار کر جنہوں حضرت علی پاک اٹھے چابہ اکرام اٹھے کھتیاں پکڑ کے تھوڑے مار کا مسیح تو بار کر جیا دفاع جاؤ اے تو سنہ مسیح پلید کر چھٹیاں نکل جاؤ مسجد اپاد کرو تمہیں فروغ رضی اللہ تعالیٰ نواجے نماز پند واسطہ جوہ دی نہیں سنائے آپ جیسے سوڑے آئے نا چھتی بندے کٹے چھتیاں نا ٹولا ٹولا کنے آدھا چھتیاں نا ٹولا نکلے آجے دوں چھتی بندے کٹھے کھلوتے ہوں داڑیاں ہی ایڈیاں لمیاں سیرتے دستاراں ہی بڑیاں بڑیاں مدھے تھے میرا آپ بھی بڑے 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 جدو ہیں جو نکلے نا تو اٹھو روپے کٹھے ہوکیشن میں تھے چھتی بندے نکلے حضرت عمرے فروغ کو دروائے ہونا بیکھا چھتی بندے چھتی وفد بندیاں دا نکلیا جمعہ ہوگیا حضرت عمرے فروغ نے بیکھا چھتی بندے نماز پڑی جائیے یہ بندے سارے مسجد چوبار آگئے وہ اپنے آپ چھوڑے چھنا دے پھر عمر آگئے انہوں پتہ لگ جانے چھتر 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 عمر آگیا ہے انہوں پتہ لگ جانے ایک در چلے رہے ہسی نار ہی نہیں دے رہے آج نبی سانو کٹ چھتی ہے کہ عمر رو پتہ لگ جانے حضرت عمرے فروغ کے سواجہ تو گئی بڑا آگئے بھئی جمعہ پڑھ کے آئے کہ میں جمعہ تو لیٹ ہو گیا جدو عمرے فروغ مسجد چاہے سیاباب سیدھے پہ ٹھل عمرے فروغ دا کھل ہوئے سیاباب اٹھ کے کھل ہو گئے باہاں پھیلا لگیا فرمایا عمر مبارک ہوئے آج رب کائنات نے نبی نو حکم کیتا ہے پہ ساتھے نبی نے منافقہ تو مسجد پاہ کرچھا 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 رب کائنات کی قسمیں سنیوں اے غور کرو میں آپ نے عقیدے دی کل کرنے لگا رب کائنات محبوب نے جنہاں نو قد دیتا ہے اوہ وار نہیں سکتے تیر جنہاں نو رکھ لے آئے اوہ جاہاں نہیں سکتے میرا جملہ نہیں ہو سمجھے سنیوں خدا دی قسمیں جنہاں نو قد دیتا ہے دوبارہ نبی دے پاہ نہیں سکتے دوبارہ مسجد دے آہ نہیں سکتے جیڑے چلے گئے اوہ چلے گئے جنہاں نو قد دیتا ہے اوہ نکڑ گئے جنہاں نو رکھ لے آئے اوہ جاہاں نہیں سکتے موسیقی جنہاں میرے نبی رکھ لیا کہ جنہاں کٹے ہیں دوبارہ بڑھ نہیں سکتے میرے نبی کٹن تو بعد صحابہ نو کم دیتا سونیا جاؤ وہ میرے غلاموں جاؤ حضور کی کریے رمایا جا کے مسجد ندی ذرار او لڑائی چگڑے گھر جتھے بیک ساڑھے خلاف پلان کر دے مسجد میں سمار کر دے ایدہ مطلب ہے جڑی لڑائی چگڑے دا کار ہو گئے انہوں ٹاڑھنا چاہیے بولو اونو تا آدھنا چاہیے ابھل تے بنانی نہ دے یہ صحیح مسلمان صحیح لکھی دا مسلمان تے بنانی نہ دے جے دلے چیمان دی رکھتی ہے وہ ایک مسید تھوڑی ہے اُتھے آگے نماز پڑھو عقیدے صحیح کرو اپنے منہ نہ کتوں جدوں ملکل موت آگے چھاتی دے باگیا وہ دو ہوش ہونی ہے تو آنو وہ دو اکل آنی ہے تو آنو تو دا دی قسم اٹھا کے نہ سنی ہو غور کرو ایدر میرے بل تو سب میں انہوں موجودی تحقید ہے آل سنت اور میں پکار پکار کے گل کہنا پیا خدا دی قسمیں آج بھی انہوں نے لوکاں دسات چھڑ دیو تیڑے آج بھی منافت کر دیو تیڑے آج بھی انہوں نے دسات دن دیو یہ دو کوئی گل نہیں برادری ہے کوئی گل نہیں یہ ساڑا رشتے دار ہے کوئی گل نہیں جنا پینٹ دے رہا ہے انہوں نے بارد گل نہ کریا کرو انہوں نے خلاف کوئی گل نہ کریا کرو انہوں نے جھر دیو ناکو جاکیا کرو اے ناکو جاکیا کرو تیڑے ہی دی کر کے مٹھا پاندے ہو تیڑے مندہ مندہ پاندے ہو خدا دی قسم اٹھا کرنا میں کی دیدے والے نہ گل پیا کرنا تیڑوں کیامدہ تین ہونا ہے تیڑے میں رابطی بار کے جے پکار کیا کرنا بولا میں تبلیگا کرتا رہا کہ میں دو لاکھے رہاں داریاں کہ میں نو سر دی آنگا چوئی بس ایتنا آجان داریاں بر میری گل نہیں ہوں ماندے رہے اوہ سگیڑے تسا ہی آنکھڑے اللہ اینا پیچھے لگے اینا تیرا راہ سا نوئے پلا دیتا ہے اے لانتی لانتی اللہ پاکھڑے آج تسی بھی لانتی ہے اوہ دو اینا دا پیچھا چھڑیا ہوں گا آج جندت مہر کا دی کہ میں آنکھڑے مولا اینا سودار جاؤ ایمان والا کہوں نے سبجھو کرو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یا تیتر فرقے ہوں گے تینا میں چو ایک ناجی ہوگا سونیاں کیڑا فرمایا مانا علیہ وآس خوابی میری تمہیں سے آبادی سنت عمل کرے سونیاں کون ہوں گے فرمایا ہوں محلو سنت والجماع والے سنت والجماعات بولو کون ہوں گے اچھی بولو کون ہوں گے مجدد یا الفسانی نقش بندیان پیر ارونہ دیکھو فیر حضور باقی بللہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماد نو لوگو اوکو بندہ میرے سامنے کھلو کے سارا دن میری صفتہ بیان کرے سارا دن میری قرامتہ بیان کرے سارا دن مینو چنگا آتا روے تی چنگا آنتا روے سارا دن قدر جہ چنگا کہیں دیا کہیں دیا ساری رات قدر جہ چنگا کہیں دیا کہیں دیا تی آخر تی آخر سننی نہیں میں آنکھانگا انہیں منو چندہ نہیں آتیا انہیں گانا کھڑیاں نے کیونکہ انہیں منو سننی نہیں آتیا تے بندہ سارا دل کھلو کے میں انہوں گانا بھکتا روے ساری رات گانا کھڑے تے آخر تے آنکھیں سننی ہیں فرمایا کہ انہوں نے آنکھانگا انہیں بیرکہ پھر کا میان کی دیاں نے کیونکہ جنہوں سننی ہونا نصیب ہو گیا رب کائنات نے انہوں جنتہ دکٹ ہتاں فرماد شدو رب کائنات نے انہوں جنتہ دکٹ ہتاں فرماد شدو جنہوں سننی ہونا نصیب ہو گیا اچھی بولا جنہوں سننی ہونا نصیب ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایک غلطے نچ رکھے جے حضرت زین العابدین بولان زکریہ زائلِ عمال کتاب لکھی ہونا اور ایک غلطے ایک تبلیگی نصاب سی کتابیں نہ دیں وہ پرانے مطا ہوں انتے ہیں انہیں وچھو گلدہ ہی کٹ جڑی ہیں بولوی زکریہ انہوں دے بچ لکھی ہے کہ حضرت شہزادہ زین العابدین آپ دیکھو کس نے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے حضور ایک غلطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑے لوکیان دینے اہلِ سنت آپ نے فرمایا اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے کسرت رہ درود پڑی اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے کسرت رہ درود پڑی یہ دہا مطلب ہے درود پڑھنوالے تسی ہو برود والے ہو اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے اہلِ سنتوں ہندہ جڑا نبی تے بام برودوارے نہیں دام برودوارے اللہ اکبر کبیرہ ارے گلدین اچھ رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو یہ کو بندہ آگے نا نبی تو پوشیدہ ہو جائے نبی دی نظر تو کوئی بندہ پوشیدہ نہیں رہ سکے نبی دی نظر تو کوئی بندہ پوشیدہ نہیں رہ سکے میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم بندے ساڑھے نبی پاک سمیت بخاری شریف جلدہ نمبر ایک سفن انہوں نے تر تر میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ صحابہ اکرام دا جرمتے میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام دا جرمتے میرے آقال جماعت کروائی پچھلی صافے چکر غلام نے غلطی کی تھی میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تو بات فرمایا تو سی سمجھ دے ہو میں صرف اگئی تاکنا تو سی سمجھ دے ہو میں صرف اگئی تاکنا 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 میں صرف تو آڈے رکو بھی میری نظر ہے چندر تو آڈے خوشو بھی میری نظر ہے چندر رکو تے ہو گیا جڑا ظاہری عمل ہے پر دیلدیاں گلنا تے کوئی نہیں جاندہ میرے مصطفیٰ فرمان دے نے پچھے کھلونا آرہے ہو میں نماز تے رب دیدہ کرنا پر تُس ہی میرے پچھے ہندے ہو میں تو آڈا بانی جو مانکے کھلوتا ہو میرے کاروان جو مانکے کھلوتا ہو میں جو میں تو آڈے ظاہر رو بیکنا تُس ہی پیچھے کھلوتے ہندے ہو میری نظر ہے تو آڈے رکو بھی ہندے ہو میری نظر ہے تو آڈے کلب بھی ہندے ہو اوچھی بولو میرے مصطفیٰ دی نظر تو کوئی پوشیدہ نہیں رہ سکتا یہ آنکھر نا سانو میں دہی نہیں مصطفیٰ نے کتھے سانو میں کھڑے پتہ ہی نہیں جمعہونا دا کی دا سی ایک اڑا سانو جاندہ ہے ان پتہ ایسی کاؤنا ادھے پچھا ہی نمازہ پڑھنے پر میرے مصطفیٰ دی نظر تو کوئی بندہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میں اپنے حوزنو جنت ہے جڑا حوزنو فرمایا میں اپنے حوزنو ویخنا پیا فرمایا میں اپنے حوزنو فرمایا میں اپنے حوزنو وینا پیا اپنے حوزنو وینا پیا اے نہیں آکھا میں ہونی وینا یا میں خوابش وینا یا کوئی چلک ہوں دیئے تو بس فرمایا لا انظرو لا انظرو تو مرادے ہو جدوان پہلے چاہے میں ویخ لئینا تو میرے آقا تے زمین تے ہون تے جنت صدرات المنتحہ تے جنت دے چہہود میرے مصطفیٰ ات سے کھلو کہ جنت یہاں خبرہ دے سکتے تیرے زیل دی خبر نہیں دے سکتے پیروی تو آکھے نبی تو پشیدہ تو نبی تو پشیدہ نہیں رہا سہیدہ میرے مصطفیٰ تو پشیدہ نہیں رہ سکتا میرے رب کائنات نے محبوب نو نظریو عطا فرمائی میرے آقا علیہ السلام غزبہ اعوت شہیدہ نے کبران تے گئے میرے آقا نے ہوجی دی نماز پڑی بہاری شریف صفحہ نمبر ایک سو انستر میرے آقا علیہ السلام شہدہ اعوت بھی کبران تے گئے میرے آقا نے نماز ہوجی دی پڑی جی میں جنادہ پڑی ہے سرکار علی وقار جدن نماز پڑھ کے آئے نا ممبر تھے میرے آقا علیہ السلام نے لوکانو خطاب فرمایا لوکانو خطاب فرمایا میری سرکار نے آقا علیہ السلام سرکار علیہ السلام نے فرمایا انی فرط اللہ کم اور میں تو اڈے واسدے فرط ہوں میں تو اڈے واسدے فرط ہوں فرط کنو کندن بھئی ساریاں لوکانو پہلہ جانوالا ساریاں لوکانو اگے جانوالا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی فرط اللہ کم لوگو میں تو اڈے واسدے فرط فرط کنو کندن میرے آقا نے فرمایا غلامو میں تو اڈے تو پہلہ جنگتے جانوالا تھی فرات اولوک اینجنے جڑا کافنے تو پہلا یکے چلا جائے اونا دے پانی دے انتظام کرے اونا دے کھانی دے انتظام کرے اونا دے جہاں کے رہن سیندے انتظام کرے جا کے پچھلے جہنوالے ان کوئی مسئلہ بب سیشنایا ہوئے پچھے جہنوالے ان کو دکپ پیشنایا ہوئے میری آکی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے گولاموں میں تو آجے تو پہلا جنتے جہنوالا تو آجے تو پہلا جنتے داخل ہوڑوا میں تو آجے واسدے فرات من کے جانوالا آقا کے میک فرمایا میں تو آجے تو پہلا جا کے جنتہ انتظام کرنا والا تاکہ میں گروہی آؤ جنتے داخل ہو تو انو مشکل پیشنایا ہوئے میں تو آجے واسدے فرات بن کے آیا میری آکا علیہ وسلم نے فرمایا لوگو هورور انا شہید ون علیکم میں تو آجے واسدے شہید بن کے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتیوں میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید بن کے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بکا ہاؤنا اے شہیدہ فرمایا میں صرف ایک امت واسطے نہیں بلکہ ساری نبیہ دیا امت واسطے شہید بن کے آیا صرف اپنی امت میں دعا ہی نہیں دینی ساری امتانی میں گواہی دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھا گیا حضور کے میں فرمایا گواہ احمد نہیں نہ ہدا گواہ احمد ہے جدہ ہر کم نظر دے تھلے ہو جدہ ہر کم نظر دے مجھے بولو جدہ ہر کم نظر دے تھلے ہو جدہ ہر کم نظر دے تھلے ہو اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ فرما دینے میں ہارش ہیں جاننا تو اڑے رکو ہوگے جاننا تو اڑے خوش ہوگے جاننا حضرات دیوہ کا توجہ کرو اسے جنابے والا پچھے موڑ کے بیکھیے سانو کوئی شاہ نظر آن دی کوئی نہیں آن دی اگر موڑ کے بیکھیے دیو شاہ سانو نظر نہیں آن دی جو میرے مصطفیٰ اگے کھلو کے بیکھے دل اگر پچھے موڑ کے بیکھیے سانو لوکان دے رکو دے نظر آن گے پر خوش ہوگے نظر نہیں آن گے ربے قائنات رے مصطفیٰ اور نظر آتا فرمائیے میرے آقا فرمائیے لوگو میں تو آدھے رکوان ہوئی جایا جو تلائے اندر گلانے میں یوں نموی جایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آدھے کو شہید بن کے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن گواہی دے لیے اور گواہ اندھا جڑا ہر شہن ہوئے کھے ہر معاملے ہوئے کھے ربے قابادی کسے سنیوں سنی آدھا کی دائے دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے حال تو ہی واقفلے سارے امتیاں دے حال تو ہی واقفلے کیونکہ ربے قائنات پیارے محبوب آجے زمین تو تشریف نہیں لے آئے حضرات دیوکار میرے آقا دی رویت وکھو ربے قائنات نے فرمایا علم ترہ کیفا فالا ربوں کا بے صحاب الفیر چاری سال پہ ایک واقع ہو رہے ہیں ربے قائنات فرما دے سوڑے آنم ترہ کیفا فالا ربوں کا بے صحاب الفیر اے مابو کیا تو نہیں بکھیا ایسا ہاتھی والیا نرکی سلوکی تاہے ربے قائنات فرما دے میرا مابو بجے اس قائنات اردی تو تشریف فرما نہیں ہوئے ربے قابا دی قسم اے آقا یا جے آئے نہیں چاری سال پہ اٹھ واقعہ چاری سال پہ انا واقعہ ہندہ پہ آنم میرے آقا یوں پھے آؤ سمدہ کے مو بند پہ نور مصطفیٰ اس واقعہ دا مشاہدہ کر رہا ہے ہاتھی والیا اللہ سلوک کی پہ کر رہا ہے یہ دا مطلب ربے قائنات نے مصطفیٰ نو ایسی اکھ عطا فرمائیے مصطفیٰ عالم ارواہ وکلی ہو ویتے عالم دنیا دے سارے واقعہ دی نشان دئی کر رہی سارے واقعہ دا علم ترہ کیفا فالا ربوں کا بے عاد مابو کیا تو نہیں بکھیا اصلا قوم عادر کی سلوک کی تا ہے یہ دا مطلب مصطفیٰ اٹھے بیٹھے ہیں قوم عادر تے جو سلوک مصطفیٰ ویخد پیسے 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 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دیتا ہے جنت اچھ میرا حوز ہے میں اپنے حوزنوں بینہ پہا اور میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگچ حاضر ہوئے حضور میرے کڑوں بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے زنادہ مرتقبت ہو گیاں آقا میرے تے ہاتھ جاری کیتی جائے سرکار دے و غلام سر جدو میں کو مشکل پیش آجان دیسی مصطفیٰ دے بوتے آجان دے رب دا قرآن دا ولو انہم ادلم انفسا ہم جاؤک جدو میں اپنیاں جانا تو ظلم کرو میرے نبی دی بارگاہ چاہے میرے معبوب دی بارگاہ چاہے فستغفر اللہ اتھیان کس تغفار کرو فستغفر اللہم الرسول پھر میرا رسولی تو آڑے واسطے میرے کو تو آڑی وجہ تو تو آڑے لئی ما فی منگے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا فیر مصطفیٰ دے صدقِ نار میں تو آڑیاں دعاواں قبول کرنا وسیلہِ مصطفیٰ نار میں تو آڑیاں دعاواں قبول کرنا اے نہیں آخیہ جانتے ظلم کرو تے نسیطے آئے جانتے ظلم کرو تے جنابے والا میرے کو منگو سجدے سپیکے نہیں آخیہ میرے نبی دی بارگاہ چاہے جدو رب باندہ نبی دی بارگاہ چاہوں جدو رب باندہ نبی دی بارگاہ چاہے جانتے ہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تے غلام حضرتِ مآد رضی اللہ تعالی بارگاہ چاہے اردکار نے سونیاں میں دھنا دا مرتقے گو گیا یاکا میرے تحاد نافذ کیتی جائے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں انہوں لجم کر جتا جائے انہوں بن کے پتھر مارے جان جنہوں اسی سانگ سار گانیاں غلامہ نے جدو غلام دا حال وے کھیا تے لوکی گلہ کرنے لگ پئے اے جنابے والا کٹی پیڑی موت مریا ہے انہوں چائدہ سے اپنا گناہ لوکاہ کے را کھدا نبی پاک نے سامنے زار نہ کر دا میرے آقا نو پتہ لگیا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اے دے بارے ویچ گلہ نہ کرو اے دے بارے ویچ گلہ نہ کرو ربے کا بادی کسانو اے بڑی چنگی موت مار گیا ہے اے میری آنکھ پئی میں دیئے اے جلت بیچے جنہ دیا نعرہ بیچے گھوتے پہ ہمار دائے میری نگاہ مشہدہ پئی کر رہی ہے اے جنہ دیا نعرہ بیچے گھوتے پہ ہمار دائے ربے کا بادی کسانو میرے آقا مدینہ پاکج مٹھے ہوئے غلام دنیا تو چلا گئے پتھر مارے گئے زنا دیرتقاو کرنوالا اپنی سزانو حاصل کر دائے دنیاوی سزا پھوگت کے جدو قیامت تک اے جدو ارشانت جان لے اے دیروں ربے کا ایناتی بار گیچ جان دیئے میرے مصطفیٰ اے دیروں ربے کھدے پہنے میری آقا فرماندرے غلامو